جہاں آپ کو بتا دے کہ بھوچپوری فرم انڈسٹری کے سپر سٹار کھیساری لالی آدف نے دیش اور دنیا میں خوب مان کمایا ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ ابھی مفلسی کے زندگی جینے والے کھیساری لالی آدف کے پاس آج لگزری لائف ہے جسے وہ انجوائی کر رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کہ وہ اپنی پتنی کو کافی لکی مانتے ہیں جہاں بہت گریب فیملی سے آنے والے کھیساری لالی آدف کی شادی 15 جون 2006 کو چندہ سے ہوئی تھی جہاں اس کپل کے دو بچے ہیں کھیساری لالی آدف کو روچی روتی کے لیے لٹی چھوکا بیچنا پڑا تھا اس کام میں ان کی پتنی چندہ آی آدف ان کی مدد کرتی تھی جہاں ایک انٹرویو میں کھیساری لالی آدف نے بتایا تھا کہ شادی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کے سسر نے اپنی بیسے تک بیچ دی تھی شادی کے بعد ہی کھیساری لالی آدف کی قسمت بدل گئی وہ کبھی سائیکل کو ترستے تھے لیکن وہ مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ ان سب کا کریڈٹ اپنی پتنی کو دیتے ہیں آکٹر کا کہنا ہے کہ ان کی پتنی ان کے لیے کافی لکی ثابت ہوئی ہیں ہوشپوری انڈسٹری میں کھیساری لالی آدف موٹی فیس لینے والے آکٹرز میں سے ایک ہیں ریپورٹز کے مطابق ہیساری لالی آدف اپنی فیلموں کے لیے قریب چالیس لاکھ روپے تک فیس لیتے ہیں اس کے علاوہ ہوا سٹیش اور بگیاپن سے بھی پیسے کماتے ہیں آکٹر اپنی فیاملی کے ساتھ آلشان گھر میں رہتے ہیں جہاں تو آپ کو بتا دیں کہ ہیساری لالی آدف نے کافی مفلسی کا دور گزارا ہے کافی گریبی میں وہ رہے ہیں لیکن اب ان کی زندگی کافی اچھی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ وہ اپنی پتنی چند آئے آدف کو مانتے ہیں تو آپ کو اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیکس ٹائن گوش پریہ سے شروع کی ریپورٹ